بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی رویسا لائف ہوں آپ کے ساتھ میں ابھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر کچھ نیوز گردش کر رکھی ہیں اکامہ اور چھوٹی کو لے کر جی جو میرے بھائی پاکستان اور انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے جی اکامہ اور چھوٹی شاہ سلمان کے حکم کے مطابق اکتیس جنوری تک بڑھائے جا چکے ہیں تو ابھی کچھ نیوز گردش کر رکھی ہیں جی کیا اکامہ اور چھوٹی پاکستانی اور انڈیا افراد کے بھی ب� بڑھائے گئے ہیں یا کچھ مخصوص بندوں کے بڑھائے گئے ہیں یعنی کہ وہ کوئی سائی خاص والا ہے یا کچھ اور مہنہ ہے یہ اس کے نہیں بڑھائے جائیں گے یہ ہے وہ ہے تو ایسی تمام تر نیوز کے مطلق میں ابھی کچھ ویڈیوز دیکھ رکھا تھا تو میں نے بولا بھی یہ کچھ بھائیوں کو آپ اسی چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اچھا کل اس کے مطلق سعودی جوازات کی طرف سے یعنی کہ ایک مکمل تفصیل آ چکی ہے تک لیکن سترہ کنٹریز کے بھائی اکامہ اور چھوٹی بڑھائے گئے ہیں ان میں وہ تمام تر کنٹریز کے نام لیے گئے ہیں جن کے اوپر سعودی ریبیہ کی انٹرنیشنل فلیٹس بیند تھیں اور اب بھی آپ کو یہ بتا دوں میں جن چودہ ممالک کے اوپر سعودی ریبیہ کی فلیٹس بیند ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر جو مقیم ہیں ان کے بڑھائے گئے تھے پاکستان کی فلیٹس تو اوپن ہے تو کہا یہ گیا ہے وہاں پر کہ جن کی فلیٹس بند تھیں سعودی ریبی کے لیے بند ہی تھیں پاکستان اور انڈیا کی فلیٹس اوپن ہونے کے دو دن بعد ہی یہ شاہی فرمان آیا تھا کہ تمام تر افراد کے اکامہ اور چھوٹی بڑھا دیئے ہیں اچھا یہاں پر اس طرف یا اس طرف میں آپ کو وہ ساتھ میں دکھا بھی رہا ہوں ٹویٹ جس میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں بھائی ایزی آپ خود سے کہ جس میں پاکستان اور انڈیا کا نام لکھا ہوا ہے اور رہی بات کچھ مقصود افراد یا مہنہ والے تو یہ بھی سب جھوٹ اگر کوئی بندہ آپ کے چھوٹی کے اوپر گیا ہوا تھا ابھی تک وہاں پر مقیم ہے یا یہ دو چار دن پہلے آ چکا ہے تو بھائی اس کا اکامہ 31 جنوری تک بڑھ چکا ہے یہ کنفرم بات ہے شاہی فرمان ہے جی اس کے میں کوئی کسی قسم کی فیک نیوز والا معاملہ نہیں ہے نہ ہی ایسا ہے کہ پاکستانی اور انڈیا کے نہیں بڑھیں گے اور نہ ہی کوئی مہنے والا اس میں چکر ہے